فرانس کی ایک فیکٹری میں کام کرنے والے ایک پاکستانی نوجوان کے ساتھ خواتین اور مرد حضرات بھی کام کرتے تھے فیکٹری میں پچاس سال کی ایک فرنچ خاتون ایک دن اسے کہنے لگی کہ سنا ہے تم پاکستان کے لوگ عورتوں کے حقوق نہیں دیتے انہیں گھر میں بند رکھتے ہو اور کام بھی نہیں کرنے دیتے نوجوان نے لیڈی سے سوال کیا کہ آپ کو کام کرتے کتنا عرصہ ہو گیا جواب ملا جب میں اٹھارہ سال کی تھی تب سے نوکری کر رہی ہوں جواب میں پاکستانی ماں کے بیٹے نے کہا کہ آپ گھر کا کام بھی کرتی ہیں جوب بھی کرتی ہیں اور آپ کی عمر بھی کافی ہو گئی جبکہ ہمارے ہاں غالب اکثریت کے گھرانوں میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بچپن سے لے کر جب تک اس کی شادی ہوتی ہے اس وقت تک اس لڑکی کے والد اور بھائی اپنی اس بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیتے ہوئے اپنی آنکھوں کا تارہ بنا کر رکھتے ہیں اس کی عزت و عصمت کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں اس کی ضرورتیں اور فرمائشیں پوری کرتے ہیں اور جب اس کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے اب اس کی تمام ترخواہشات اور ضروریات اس کا شوہر پوری کرتا ہے اور جب وہ آپ کی عمر میں پہنچ جاتی ہے تو تب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کو اپنی جنت کہہ کے پکارتے ہیں اور اپنے معاشی حالات کے مطابق اس کی خدمت کرتے ہیں ہمارے ہاں اس عمر میں عورت کو آپ کی طرح کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیا اسے حقوق نہ دینا کہتے ہیں اور کیا گھر میں بند رکھنا کہتے ہیں یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے یہ ہمارے دین کی تعلیمات اور تربیت ہے اور یہی ہمارے رسم و رواج ہیں فیکٹری کا وقت ختم ہو گیا اور وہ خاتون چلی گئی دوسرے دن اپنی ڈیوٹی پر آ کر اس خاتون نے بتایا کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی اور یہ سوچتی رہی کہ کیا کوئی ایسا معاشرہ بھی ہے جہاں عورت کو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اتنی عزت دی جاتی ہو اور مردوں کی نظر میں اس کا ایسا مقام و مرتبہ ہو آج آپ مغرب کو دیکھ لیں ان کی کیا حالت ہے اختر سردار چودری نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ مغرب میں مرد و عورت کے درمیان آزاد جنسی تعلقات کی وجہ سے جسے فطری کہا جاتا ہے کیونکہ جانور بھی نکاح کی پابندی سے آزاد ہیں کیا حالات پیدا ہوئے ہیں وہاں محبت ختم ہوئی ذمہ داری ختم ہوئی خاندان کا نظام ٹوٹ گیا اور اب یہ معاشرہ اس پر پچھتا رہا ہے عورت کے معاشی استحصال کی وجہ سے طلاق میں اضافہ ہوا بچہ پیدا کرنا ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے وہاں اب ممر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے پانچ بچوں میں سے ایک حرام پیدا ہو رہا ہے جس کے والد کا علم نہیں ہوتا ایسے بچوں کی حکومت پرورش کرتی ہے امریکہ میں دس میں سے چھے یا سات خواتین ایسی ہوتی ہیں جو طلاق لے کر دوسری شادی کر لیتی ہیں بہت ساری خواتین یہ دردے سر پالتی ہی نہیں ہیں اس سے خودگرزی جنم لیتی ہے اکیلے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے جو نفسیاتی بیماریوں کو جنم دے رہا ہے وہاں اگر عورت شوہر ساز سسر کے لیے کھانا پکائے صفائی کرے تو اسے مایوب سمجھا جاتا ہے زلط کا کام کہا جاتا ہے اور اسی طرح کے کام بلکہ ان سے کم تر کام مثلا مسات سینٹر میں خدمتگار ہوتل میں ویٹر موڈل گرل سیلز گرل کے طور پر اگر عورت غیر مردوں کے لیے کام کرے تو اسے آزادی کہا جاتا ہے اسلام نے عورت کو گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت دی ہے وہ ہر شعبہ زندگی میں کام کر سکتی ہے شرط یہ ہے کہ وہ شعبہ خیر کا ہو فضول نہ ہو اس میں اسے اپنی عزت و وقار کو نہ کھونا پڑے مناسب پردے میں رہ کر وہ کام کر سکتی ہے اسلام میں عورتیں جنگوں میں شرکت کرتی رہی ہیں نرسنگ کا کام پانی پلانے کا کام کرتی رہی ہیں بلکہ خواتین نے جنگوں کی کمانڈ بھی کی اور اس آبزہ کے فرائز بھی سر انجام دیئے اسلام میں عورت کو کمانے کی بچوں کو پال لیں حتیٰ کہ اپنی ذات کے لیے بھی روٹی کپڑا مکان جیسی بنیادی ضروریات کے لیے بوقت ضرورت تگو دو کرنے کی اجازت ہے اسلام نے عورت کو حقیقی عزت دی ہے بلکہ اس سے بھڑکار عورت کی کیا قدر ہوگی کہ اللہ نے جنت عورتوں یعنی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کا سواب رکھا مرد کی کمائی میں عورت کا حصہ رکھا اور عورت کی کمائی کی وہ خود اکیلی مالکن ہے اسلام نے تو عورت کو حقوق دیئے ہیں اب اگر ان پر مسلمان عمل نہ کریں تو اسلام کا تو کوئی قصور نہیں منور رانہ کے اس شیر سے اجازت چاہوں گا چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے موسیقی